بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک لبیک لبیکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضیت باللہ رب و بالاسلام دینہ و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین و علی آلہ و اصحابہ اجمعین مولای صلی اللہ علیہ وسلم دائمًا ابدا علی حبیبی کا خیر الخلق کل ہمی ناظرین رب ذل جلال کے فضل اور توفیق سے نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر گزشتہ کئی دنوں سے بحث جاری ہے آج ہماری گفتگو کا مناظرہ کا چیلنج قبول کرنے کے بعد ساتھوں پارٹ ہے آج مولانا محمد سعید احمد اصاد کا جو کلپ تھوڑی دیر پہلے سننے کو ملا اس کے لحاظ سے ویسے تو جتنے بھی ناظرین علماء و مشایخ پوری دنیا میں جانبین کی گفتگو سن رہے ہیں ساتھ ساتھ ان کی طرف سے اس پر تبصرے بھی کیے جا رہے ہیں ہماری کل کی جو گفتگو تھی اس میں مولانا محمد سعید احمد اصاد کہ جو بڑے بڑے دلائل انہوں نے اپنی درف سے تیار کی ہوئے تھے ان کا ہم نے جواب دیا اور پھر جو ان کی ڈیمانڈ ہے مسئلہ نبوت پر کہ ایسے الفاظ آپ دکھائیں اللہ کے فضل سے تین حوالہ جات اس لحاظ سے بھی ہم نے پیش کیے ائمہ کی کتب سے اور سو فی صد نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسئلہ پر امت کا جو موقف ہے اس کے مطابق اور اس میں مزید جو ان کے دلائل تھے ان کی حیثیت کو ہم نے واضح کیا جس طرح اس سے پہلے پانچمیں پارٹ کے بھی حصے کے اندر بھی ہم نے ان کے دلائل کا جواب دیا کل ہم نے واضح طور پر یہ مطالبہ بھی کیا تھا کہ اگر آپ نے آگے کلپ ریکارڈ کروانا ہے تو پہلے ہماری ان باتوں کا آپ جواب دیں تو آج کی جو ان کی گفتگو ہے مجموعی طور پر اس کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ اب نہ تو کوئی وہ نئی دلیل پیش کر سکے اور نہ ہی ان کے پرانے دلائل کا جو ہم نے جواب دیا تھا اس جواب اور رد پر کسی طرح کا کوئی اعتراض کر سکے اس کا نتیجہ تو بلکل واضح ہے کہ اب ان کے پاس کہنے کو کچھ نہیں لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ مناظر آن باشد کے چپ نہ شوت اس قانون کے مطابق پھر انہوں نے کلپ تو ریکارڈ کرا دیا اور اپنے وہ چھے نکات جو ہیں ان پر ہی وہ گفتگو کرتے رہے کئی بار وہ نکات پر چکے ہیں عجیب اتفاق یہ ہے کہ وہ نکات آپس میں بھی متعارض ہیں اور پھر جب یہ تشریح کرتے ہیں تو ہر بار نہیں تشریح کرتے ہیں پھر ان کے جو دیگر اقوال ہیں وہ اقوال اور ان کے یہ چھے پوائنٹ یہ بھی آپس میں نہیں ملتے نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اہم موضوع پر اب صورتحال یہ ہے کہ آج پھر انہوں نے کہا کہ میں نے تو آپ کو چیلنج کیا ہی نہیں تھا اب مجھے تو بار بار ان کی طرف سے چھٹی مل رہی ہے کہ آپ چپ کر کے سائیڈ پر بیٹھ جاؤ باقی سے میں نہیں بنتا ہوں آپ کیوں بولتے ہو آپ کو تو چیلنج ہی نہیں کیا تھا اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ بڑی پلاننگ سے میری تضلیل کی جا رہی ہے اور یہ موضوع عوام میں لا کر جو بڑے محسن ہیں اہل سنت کے ان کا مقام و مرتبہ گرایا جا رہا ہے تو اس سلسلہ میں مزید گفتگو سے پہلے یہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ چیلنج کے لحاظ سے آپ نے کئی بار چیلنج کیا کئی بار دعوت دی کبھی آپ یہ کہہ رہے تھے کہ میرے پاس آ جاؤ یا مجھے بلالو کبھی آپ یہ کہہ رہے تھے کہ میرے سامنے کوئی آئی نہیں سکتا میرے ساتھ بیٹھ کے کوئی بات کر ہی نہیں سکتا کبھی کہہ رہے تھے کہ میں چیلنج کرتا ہوں یہ سارے مل کے کسی کو ترجمان بنا لیں اور مجھ سے مناظرہ کر لیں سارے مل کر اپنے کسی ایک ساتھی کو اپنا ترجمان بنا لیں اور پھر اس مسئلے پر میرے ساتھ مناظرہ کر لیں انتظام بھی میں خود کرنے کو تیار ہوں اس بنیاد پر چیلنج آپ نے کیا اور آج کل کی گفتگو میں آپ نے کہا مجھے کہا کہ آپ نے چیلنج کیا تو میں نے پھر کہا نہیں آپ بھول رہے ہیں آپ نے چیلنج کیا تو آج یہ تو تصحیح آپ نے کر لی کہ میں نے چیلنج کیا اور میرے بارے میں کھا کہ آپ نے چیلنج قبول کیا لیکن یہ جو آپ کو غلط فامی ہو رہی ہے کہ یہ علمی اختلاف عوام میں نہیں آنا چاہیے تو یہ کون لائے کس نے عوام کے اندر اتنے حساس مسئلے کو ہوا دی ہے مسلسل اس پر آپ کے نیچے جو لوگ ہیں وہ تو کب سے چیلنج کر رہے ہیں اس پر کتابیں آپ کی طرف سے یعنی ایک تو آپ نے بھی بندہ خدا کے نام سے یعنی جب آپ ابھی ظاہر نہیں ہوئے تھے اس موقف کے لحاظ سے تو آپ نے اپنا نام نہیں لکھا تھا لیکن بندہ خدا یہ لکھ کے نیچے تو آپ نے وہ چھاپ دی تھی کتاب چھوٹی سی رسالہ تو یہ اول سے آخر تک اس کے اندر ذمہ داری آپ کی ہے کہ آپ اس مسئلے کو عوام میں لائے اور پھر یہ محض کوئی علمی مسئلہ یوں نہیں کہ باحث ہو رہی ہے کہ زمین و آسمان کی تخلیق کے بارے میں باحث ہو رہی ہے سمندروں کی گہرائی کے بارے میں اور علم سے دلیلیں دی جا رہی ہیں یہ تو سب سے بڑا عقیدہ توحید کے بعد جو عقیدہ رسالت ہے اس سے ریلیٹڈ نہائیت اہم موضوع ہے کہ جو جتنا علماء کا ہے اتنا ہی سارے دیگر مسلمین کا بھی ہے علماء اور عام لوگ یعنی سارے مسلمانوں کا یہ موضوع ہے تو اب لاکہ آپ خود اس موضوع کو اور پھر الزام جو ہے وہ ہمیں دے رہے ہیں اور پھر لفظ آپ ایسے ایسے بولتے ہیں کہ اپنی شان اور مرتبہ کے لحاظ سے اگلے کو اگر کوئی بات بھی کرے تو آپ زندگی کہتے ہیں آپ کبھی فاسق کہتے ہیں اور کبھی بلکہ اکثر آپ کی زبان پر لفظ شرارت تو آ ہی جاتا ہے کہ یہ تو آپ شرارت کرنا چاہتے ہیں تو اس سلسلہ میں میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سن لیں اپنی آواز میں آپ نے چیلنج کیا اور پھر یہ بھی سن لیں آج آپ جامعہ امینیہ سے نکلنے کو تیار نہیں تو آپ نے تو کہا تھا کہ یا مجھے بلالو یا میرے پاس آ جاؤ اور پراپیگنڈا میرے خلاف یہ نبوت کم ان کے رہے یہ واقعی ہو گیا ہے پتہ نہیں کیا کیا جو موں میں آتا ہے کہتا ہے میں نے تو معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا اور پھر کسی کے اندر اتنی جرت بھی نہیں کہ میرے ساتھ بیٹھ کے بات کر سکیں ایسے ایسے کر لے کہ مجھے بلالے تیار کر لے میرے ساتھ اتنے بندے بیٹھے ہوں گے میرے ساتھ بات کر لے میں کوئی زدی آدمی نہیں اگر کسی عالم دین کے پاس میری باتوں کا جواب ہے تو یا مجھے بلالے یا میرے پاس تشریف لے آئے یہ جو یا مجھے بلالو آپ نے کہا اس کا مطلب تو یہ بنتا ہے کہ میں آپ کو لاہور میں بلالیتا مرکز سرات مستقیم میں تو میں نے جب اتنا کیا کہ میں فیصلہ باد جانے کے لیے اعلان کر چکا ہوں تو آپ کم مز کم اپنے اس جملے کا کہ یا مجھے بلالو اتنا تو بھرم رکھیں کہ جامعہ امینیہ سے باہر فیصلہ باد شہر کے اندر ہی جس جگہ ہم کہہ رہے ہیں آپ وہاں آنے کی جرت کریں اور کوئی خطرہ نہیں انشاءاللہ تو یہ جو صورتحال آپ کی طرف سے مسلسل ایک تو یعنی علماء ہر جگہ سے یہ کہہ رہے ہیں بڑے بڑے علماء کہ ہم نے سننا ہے ہمیں اجازت دو ہم بیٹھیں اب میں جب کہتا ہوں چالیس علماء کرام یعنی چالیس شیوخ الحدیث چالیس فقہ مفتیان کرام یعنی مجموعی طور پر سکالر تو آپ فوراں کہتے ہیں گیارہ آپ آج اچانک میرے ذہن میں آیا کہ شاید آپ پورے ملک سے چالیس اپنی فکر کے حامل لوگ اکٹھے نہیں کر سکتے اتنے ایسے چالیس علماء ہے ہی نہیں کہ جو تمہاری سوچ رکھتے ہوں تو اس بنیاد پر آپ اڑے ہوئے ہیں ورنہ تو اس میں کیا حرج ہے جب کھانے کا ذمہ ہم اٹھا رہے ہیں بیٹھانے کا ذمہ ہم اٹھا میں آئی چھوڑ اس کو واہم ہی کہہ لیں لیکن یہ مضبوط ہوتی جا رہی ہے کہ جن دو ہستیوں کا آپ نے خود نام لیا تھا اور ہم نے کئی دن پہلے یہ کہا تھا کہ کم مز کم ان سے آپ کوئی اس موضوع پر کلپ تو جاری کروا دیں کہ وہ کیا اس بحث میں بیٹھنا بھی چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے چونکہ کچھ لوگ تو آپ کا نظریہ سن کے کان بند کر رہے ہیں کہ ہمارے کانوں کے اندر یہ آواز داخل نہ ہو ہمارے دل کی دھڑکن کہیں رکنا جائے یہ کیا ہم سن رہے ہیں تو سکتا ہے وہ دونوں شخصیات بزرگ بھی ہیں اکابر میں ہیں اور علالت اور عمر کی وجہ سے ان کے لیے مشکلات بھی ہیں تو آپ کے موضوع کے لحاظ سے کیا وہ بیٹھنا بھی پسند کریں گے یا نہیں تو کم اتنے دنوں میں آپ ان سے اس لحاظ سے کوئی کلپ تو جاری کروا دیتے کہ وہ کہتے کہ ہم بٹھاتے ہیں ہم آپ دونوں کو بٹھاتے ہیں علماء کو بٹھاتے ہیں ہم فیصلہ کرتے ہیں لیکن کوئی پیش رفت نہیں اتنے دنوں سے تو مناظرہ تو انشاءاللہ ضرور ہوگا لیکن کل کوئی مجھے یہ نہ کہے کہ آپ تو کہتے ضرور ہوگا ضرور ہوگا تو یہ کیا ہوا تو میں پہلے نہیں اگر نہ ہو تو میں نے کسی دیوار سے مناظرہ کرنا پھر تو میں معذور ہوں گا اس میں کہ فریق ثانی ہے ہی نہیں لہٰذا میں آخری حد تک جاؤں گا انشاءاللہ کہ مناظرہ ہو اور بطری کے آحسن اور صرف دو گھنٹے نہیں بلکہ ریزلٹ نکلنے تک مناظرہ جو ہے وہ جاری رہے اس سلسلہ میں آج آپ کی گفتگو سننے کے بعد یہ میں تھوڑی سی آپ کی جو بار بار آپ توجہ دلاتے ہیں میرے چھ پوائنٹس ان کو دیکھ لو یہ دیکھ لو وہ دو اکھ لو میں اس پر تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی صورتحال مجموعی طور پر یوں ہے نہ ہاتھ باغ پر ہے نہ پا ہے رکاب میں ایسی صورتحال آپ کی بنی ہوئی ہے جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ میں نے ایک نظریہ نیا پیش کرنا ہے کہ پہلے تو آپ کے بقاول آپ نے یہ سال ختم نبوت کے ساتھ آپ نازیبہ سلوک کرتے رہے وہ لفظ ابھی میں نہیں بولتا جو آپ نے اپنے بارے میں بولا چونکہ اس پر بڑے سخت احکام مرتب ہوتے ہیں کہ جب بندہ خود ہی قائل ہی اطراف کر رہا ہے تو اس صورتحال کے اندر آج جس وقت ہم آپ کے فرمودات اور آپ کا لکھا ہوا دیکھتے ہیں تو کبھی آپ کچھ کہتے ہیں کبھی آپ کچھ کہتے ہیں جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ چونکہ میں ایک نظریہ کا بانی ہوں یا ایک نظریہ کے بانی کا ساتھی ہوں تو آپ اس وقت جو ہے بلکل یہ کہتے ہیں کہ پیداشی نفی کرتے چلے جاتے ہیں اور یہ آپ کی آواز میں ہم آپ کو سنا سکتے ہیں پیدائشی نبوت کا عقیدہ اہل سنت کا ہے یہ پیدائشی نبوت والا عقیدہ یہ فرقہ کرامیہ کا عقیدہ ہے اہل سنت کا عقیدہ نہیں اور وہ خود کہتے ہیں مطلقا آپ لفظ نبی کی نفی کرتے چلے جاتے ہیں اور چالیس سال پر جا کر آپ پھر اقرار کرتے ہیں اور جس وقت آپ کو عوامی رد عمل کا سامنا ہوتا ہے تو پھر آپ ایسے لفظ بولتے ہیں کہ پتا چلے کہ مجھ پہ تو الزام ہے میں تو نبوت مانتا ہوں میں تو عالمی ارواح میں کش مکش ہے اس کے اندر آپ پھنسے ہوئے ہیں اور ہم نے تو پوری کوشش کر دی اب ہدایت من جانب اللہ ہے ہم نے تو دل جلا کے سر بام رکھ دیا اب میں آپ کو آپ کا جو عقیدہ ہے اس کا تعرض دکھانا چاہتا ہوں آپ کے جو چھے نکات ہیں ان کے اندر آپ نے دوسرا نکتہ جو بیان کیا ہے نبوت و رسالت سمیت ہر کمال کی استعداد و صلاحیت اللہ تعالیٰ نے اس نور مبارک میں رکھ دی تھی اس لیے آپ کو اصل کائنات کہا جاتا ہے نبوت و رسالت سمیت ہر کمال کی استعداد و صلاحیت اب استعداد ہونا کسی چیز کی یہ خود اس چیز کا ہونا نہیں ہے آپ وہاں پر نبوت ثابت نہیں مان رہے سرکار پر لفظ نبی متلقا کوئی اپنی طرف سے قید لگائے بغیر آپ اس کا اطلاق نہیں کر رہے بلکہ آپ بولتے ہیں کہ یہ جو پدیشی نبی مانتے ہیں یا یہ جو ہمیشہ سے نبی مانتے ہیں بغیر قید لگائے آپ متلقا لفظ نبی کی نفی کرتے ہیں اس وقت آپ یہ نہیں کہتے کہ جو ہم سے ثبوت مانگتے وقت کہتے ہیں کہ بشر بھی ہو بھیجا بھی گیا ہو اس کی طرف واہی بھی ہو متلقا لفظ نبی بول کر جس طرح آپ اپنے آواز میں سن سکتے آپ اس کی نفی کرتے ہیں تو یہ جو چھے پوائنٹ ان سے جو آپ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم ارواح میں نبی مانتا ہوں یہ بالکل غلط ہے ان چھے پوائنٹ کے ساتھ آپ کے بیانات نہیں ملتے ایک تو یہ ہے کہ آپ نے لفظ استعداد لکھا یہی دلالت کر رہا اور پھر آپ لفظ نبی اور نبوت کا مطلقا اطلاق جو آئمہ صدیوں سے کرتے آرہے ہیں آپ اس سے ڈر جاتے ہیں پھر آپ ساتھ کہہ دیں لگانا شروع کر دیتے ہیں اور دوسری طرف جو آپ کا انداز ہے اس میں بطور خاص آپ نے یہ واضح طور پر کہا ہے ایک ہوتا ہے کسی چیز کا مل جانا اور ایک ہوتا ہے اس کا مستقبل میں یقینی طور پر ہونا آپ نے کہا کہ جو وصف جو کمال ابھی ملا نہ ہو لیکن یقینی طور پر مستقبل میں مل جانا ہو تو اس کو بھی پہلے ذکر کر دیا جاتا تو یہاں آپ نے اپنی نیت بتا دی کہ آپ جب یہ کہتے ہیں کہ میں نبی مانتا ہوں میں بھی نبی مانتا ہوں سرکار دوالم صلی اللہ علیہ کو کو عالم عرواح میں نبی مانتا ہوں تو آپ کیا مانتے ہیں وہ آپ نے ذکر کر دیا کہ جس طرح کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے پیش کی کہ ہمارے آقا علیہ السلام نے فرما اسکت یا احد کہ تجھ پہ ایک نبی ہیں ایک صدیق ہیں اور دو شہید ہیں اور تم نے یہ وضاحت کی کہ اب بھی شہید ہوئے نہیں تھے لیکن چونکہ یقینا ہونا تھا تو مستقبل میں چونکہ یہ کام یقینا ہونا تھا لہذا اسی وقت ان کو شہید کہہ دیا گیا حالانکہ اب شہید ہوئے نہیں تھے اور ساتھ تم نے یہ کہا کہ تو کبھی کبھی جس کو منصب ملنا ہوتا ہے اسے پہلے ہی سے تعبیر کر دیتے ہیں میں نبی کہتا ہوں لیکن ونڈ کر کے نبی کریم علیہ السلام اہد پہاڑ پر تشریف فرماتے پہاڑ میں زلزلہ آیا سرکار نے فرمایا اٹھوکر مار کے اثبت یا اہد فإنما علیك نبی وصدی ہیں جناب عمر فاروق اور جناب عثمان غنی کو نبی پاک علیہ السلام نے شہید کہا 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 نا ابھی شہید ہو گئے تھے تو کبھی کبھی جس کو منصب ملنا ہوتا ہے نا اسے پہلے ہی سے تعبیر کر دیتے ہیں چونکہ یقینا سرکار کو یہ منصب ملنا تھا پھر تم ہو کہ تم عالم ارواح میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ سلم کے بارے میں جو لفظ نبی کبھی بول بھی لیتے ہو کہ نبی تھے عالم ارواح میں تو تمہارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ چونکہ چالیس سال پر مل جانی تھی یقینی طور پر تو مجازن اس وقت بھی آپ کو نبی کہہ دیا جائے یہ تم خود بول چکے ہو میں نبی کہتا ہوں لیکن ونڈ کر نبی کریم علیہ السلام احد پہاڑ پر تشریف فرماتے پہاڑ میں زلزلہ آیا سرکار نے فرمایا اٹھوکر مار کے اثبت یا احد فانما علیك نبی وصدی وشہیدان اے پہاڑا ٹھیر جا تجھ پر ایک اللہ کا نبی ہے ایک شدی کے دو شہید ہیں جناب عمر فاروق اور جناب عثمان غنی کو نبی پاک علیہ السلام نے شہید کہا 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 نا ابھی شہید ہو گئے تھے نہیں تو کبھی کبھی جس کو منصب ملنا ہوتا ہے نا اسے پہلے حیث تعبیر کر دیتے حدیث علیف میں اور تمہارے نظریے میں کتنا فرق ہے جو تم لکھ کے دیتے ہو اور جو تم بولتے ہو اور کتنا فرق ہے ادھر تم کہتے ہو کہ میں ایک اتنبوت کا حقیقی معنی تو نبوت کا حقیقی معنی یہ ہے جس حدیث کے بارے میں امام علیہ سنت آل حضرت فاضل بریل و رحمت اللہ نے فرمایا کہ یہ حدیث جو ہے پوری حدیث کی طرف اشارہ ہے کہ یہ اپنے حقیقی معنی پہ ہے یعنی اس میں جو کن تو ہے وہ کن تو ہے اپنے حقیقی معنی پر اور تمہارے پاس پتہ نہیں یہ کہاں سے سمجھ آگئی کہ تم اس کو شہید نہیں ہوئے تھے لیکن ان کو شہید کہہ دیا گیا چونکہ مستقبل میں ہونا تھا تو اب ان کے لیے جو لفظ شہید بولا گیا اس طرح کا آپ لفظ نبی سرکار کے بارے میں مان رہے ہیں اب اس کے لحاظ سے دیگر نبیوں میں اور آپ میں فرق کیا بچا چونکہ دیگر جتنے نبی ہیں انہوں نے بھی تو یقینا نبی مستقبل میں ہونا تھا ان کے نبی ہونے میں کوئی شک نہیں تھا وہ بھی یقین نبی مستقبل کے لحاظ سے تو وہ بھی یقین نہیں ہے تو پھر سرکار دعالم کی خصوصیت اس جہت میں اگرچہ خصوصیت کے اور کئی پہلو بیان بنتی ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور اس میں علماء مشایخ کو بھی متوجہ کرنا چاہتا ہوں عوام سنت کو بھی متوجہ کرنا چاہتا ہوں جو مسئلہ یہ سمجھنا چاہتے ہیں چونکہ جب شک عوام کے اندر لیا گیا تو اس شک کی دلائی کرنا تو ضروری ہے یہ نہیں جو بندہ مولانا سید حمد حسد آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ نبوت نہیں مانتے عالم ارباح والی اور چالیس سال سے پہلے آپ نبوت نہیں مانتے تو وہ تو آپ کی اس بولی کی ورہ سے کہہ رہا کہ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو مستقبل میں شہید ہونا تھا اس کی اس وقت ان کی زندگی میں ظاہری طور پر اس کے لحاظ سے کیا کیا چیزیں تھیں جو تم نے اس بات کے اندر یہ لکھا ہے کہ جس کو بھی جو کمال ملا وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطہ ووسیلہ سے ملا تو جب کمال دینے کی عمر ہی بعد میں آئے گی جب کمال بانٹنے کا وقت ہی بعد میں آئے گا کہ ابھی تو صرف مجازن کہا جا رہا ہے تمہارے بقول کہ مستقبل میں نبی بننا تھا تو لفظ نبی مجازن پہلے بول دیا گیا یہ جو تم نے خود دلیل دی اس کے بعد جو آپ لکھ رہے ہیں کہ جس کسی کو جو بھی ہے اس سے بلکل یعنی آپ کی گفتگو اس پوائنٹ کے مطابق نہیں ہے آپ تو بلکل یعنی حضرت عمر اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہما جب تک شہید نہیں ہوئے اس وقت تک جو شہادت کا درجہ ہے جو شہادت کا کمال ہے اور جو شہادت کے اندر شہید کا کوٹا ہے اور شہید کے لیے جو مختلف لوگوں کی شفاعت اور سفارش کا منصب ہے وہ کس طرح مانا جائے گا کیونکہ خود منصب شہادت ہی ابھی نہیں ملا اور چونکہ مستقبل میں یقیناً ملنا تھا تو آپ نے کہا کہ پہلے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شہید کہہ دیا تو اب اس پر کیاس کر کے اپنے یہ چھے پوائنٹ جو ہے جواب دو کہ آپ کیا مان رہے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چالیس سال تک چالیس سال تک نبی ہونے کے لحاظ سے آپ کے بیان کے مطابق تو سرکار کے کروڑہ کمالات میں سے ایک کمال بھی ثابت نہیں ہو سکتا یعنی یہ تو یوں ہے جیسے بلا تشبیح و تمثیل بچہ جو ہے وہ قرآن پڑھنے کے لیے داخل ہو اسے کوئی حافظ کہنا شروع کر دے کہ ما یعول کے اعتبار سے کیچوں کیسے بن جانا ہے لہذا آپ حافظ کہہ دیتے ہیں لیکن اس وقت حافظ کہتے ہوئے اس کے کے لیے اور ادھر یہ ہے کہ سب کمال آپ سے ہی ملے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی حضرت نوع علیہ السلام کو بھی سرکار کو خالی مان کے اور آگے سرکار کو نبوت بانٹ لے والا بھی مان لوگوں کے دباؤ سے اور ردی عمل سے بچنے کے لیے تو جن کی اپنی نبوت ثابت نہیں وہ اوروں کو نبوت کیسے دیں گے اور وسیلہ نبوت میں کیسا بنیں گے اس بنیاد پر یہ چھے پوائنٹ یہ بھی تمہارے گلے کے اندر نیچے نہ اترنے والی ایک ہڈی ہے کہ اپنے ہی اقوال سے تم بار بار اس کا رد کرتے ہو اور صرف استعداد مان کہ تم نے کیا جو ہے وہ احسان کر دیا کسی پر کہ ہر کمال کی میں استعداد مانتا ہوں ہمارے آقا علیہ السلام میں تو ہر کمال بلفیل تھا اور جو بلفیل چیز ہو وہ استعداد سے اگلا مرتبہ ہے کہ وہ حاصل ہو چکی ہے اور تم اس میں یہ ہے کہ یہ کہتے ہو کہ ہر استعداد میں مانتا ہوں اور اس کے ساتھ تم نے یہ کہا کہ نبوت تو ایک طرف آپ کی ختم نبوت کا اعلان و اظہار تخلیق آدم علیہ السلام سے قبل ہی ہو چکا تھا تو یہاں بھی آپ نے واضح کر دیا کہ ایک ہے نبوت ایک ہے اعلان نبوت ایک ہے ثبوت نبوت ایک ہے اعلان نبوت تو آپ نے عالم ارواح میں سرکار کی حدیثیں سن کے بھی نبوت نہیں مانی نبوت کا اعلان مانا ہے اور اس کی دلیل ساتھ دوسری ہے کہ آپ نے لکھ دیا ہے کہ ختم نبوت اب ختم نبوت کا بھی اعلان آپ نے مانا جو کہ زمانے کے لحاظ سے سب سے بعد جا کر زمانی طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کریں گے اس طرح کا اعلان نبوت کا بھی سرکار کے لئے مان رہے ہو کہ صرف اعلان ہے اور خود نبوت نہیں ہے تو یہ بات بالکل جو آیات کی تفسیر ہے مستند اور احادیث کی تشریح مستند اس کے بالکل خلاف ہے چنانچہ آپ کا پھر یہ کہنا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اند اللہ تو نور مقدس کی تخلیق سے ولادت مقدسات تک اور پھر غار حیرات تک نبی تھے اند اللہ اب اند اللہ کا مطلب یہ بنا کہ اللہ کے علم میں تو اللہ کے علم میں تو سارے ہی نبی تھے اللہ تعالیٰ کے علم میں تو حضرت آدم علیہ السلام بھی عزل سے نبی تھے اب وہ ابن تیمیہ کی بولی جس سے تم بچاؤ کے لیے یہ پوائنٹ لکھ رہے ہو لیکن آ کے سٹاب تو وہیں کرنا پڑا لفظ اند اللہ بولو یا علم الہی بولو بات ایک یہ کہ اس طرح کے کل کی گفتگو میں ہم نے اس کی پھر وضاحت کی اور یہ کہ جس طرح جس کی مثلا الیکشن میں امیدوار نامزد کیا گیا اب کتنے فیصد وہ ایم پی بن گیا نامزد کرنے سے نامزد کیا گیا تو کتنے فیصد وہ ایم ایم ای بن گیا یہ حیثیت ہے نامزدگی کی بلفیل ہونا اور کہاں صرف نبوت کی نامزدگی جو لفظ تم نے بولا ہمارے عرف میں تو کہا جاتا ہے کہ فلان جماعت کا نامزد امیدوار تو نامزد میں تو اتنا کچھ ہی ہوتا ہے اگر نبوت کے لیے محض نامزد ہوتے نبوت کا محض اعلان ہوتا نبوت کا محض چرچہ ہوتا نبوت کا محض مخلوقات تک جو اس وقت تھی ظہور ہوتا تو پھر میرے آقا علیہ السلام نبیوں کے مربی کیسے ہوتے اور پھر ہر کمال آپ کے ذریعے سے ہر کسی کو تقسیم کیسے ہو رہا ہوتا تو جب ہر کمال آپ ہی کے واسطے ملا آپ کے واسطے اور وسیلہ سے اور ساتھ جو ہے وہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عزل سے عبد تک یعنی ہر نبی کے بھی نبی ہیں اور ہر امت کے بھی نبی ہیں جو آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ سے لے کر اوپر سارے آئیمان یہ لکھا ہے تو دوسری طرف مثلا آدم علیہ السلام دنیا میں ہیں خود نبی اور جو ان کے نبی ہیں تمہارے بقول انہیں ابھی نبوت ملنی ہے ویسے نبی ہیں یعنی امتی تو منصب نبوت پر عملا فائز ہے اور جو اس امتی کا نبی ہے اس کو ابھی نبوت نہیں ملی یہ خرابیاں ہیں تمہارے نظریے میں کہ تم بھول جاتے ہو خطرات کو سامنے دیکھ کر اگر اتمنان ہو تو یوں ہوتا ہے میں بول رہا ہوں ان محمد صل اللہ علی و سلم لم یز النبی تو ہمیں اول سے آخر تک کہیں خطرہ نہیں کہ یہ حدیث سے ٹکراؤ نہ ہو جائے قرآن سے ٹکراؤ نہ ہو جائے یا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ علیہ سلم کی کوئی شان نہ رہ جائے اتنا جامع جملہ ہے تو تم بھی بول کے دکھاؤ اور رجوع کر لینا کہ یہ شکست کھانا نہیں ہے اور جس موڑ پر آپ پہنچ چکے ہو مجھے چھوٹا سمجھ کے حوصلے سے بات سن لو جس موڑ تک آپ پہنچ چکے ہو وہاں سعادت کا ایک ہی سٹیشن باقی رہ گیا ہے جس کو رجوع کہا جاتا ہے اس کے سوا نامرادی ہے ہلاکت ہے خسارہ ہے تو اس واسطے دلائل ہم جگر پگھلا کے آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں تو اس پر غور کیجئے نہ کہ ہمیں جڑکیاں دو اور روزانہ کوئی نئی گالی دے کے تھوڑی سی گفتگو کر دو تو یہ آپ کے چھے پوئنٹ جو ہیں ان کی دوئیے صورتحال ہے اور آپ جو ہیں اس سلسلہ میں آپ نے تو بہت بڑے بڑے دعوے بھی کیے اور آپ دیکھیں یہ جو ایک مقام پر آپ کہتے ہیں آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو سمجھ نہیں آتی اب میں کہا کر سکتا ہوں دو خرابی ہیں لازم آ رہی ہیں یعنی سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عزلی نبی ماننے سے تم کہتے ہو دو خرابی ہیں لازم آ رہی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اگر ملی تھی عالمِ ارواہ میں اب اندر والی بات نکل آئی یہاں باہر اگر ملی تھی تو پھر حضرت آدم علیہ السلام کو بھی نبوت ملی جناب نو علیہ السلام کو بھی نبوت ملی تو سرکار کی نبوت کے بعد تو کسی کو ملی نہیں سکتی اور آگے تو میں نے حضرت رحمت اللہ علیہ کے الفاظ جو ہیں وہ ساتھ ایڈ کر دیئے جو کہ اس پس منظر میں ہے ہی نہیں وہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں جلوہ گری کے بعد اعلانِ نبوت کے بعد کے لیے وہ لفظ ہیں جو آپ یہاں لا کے فٹ کر دیتے ہیں کہ اگر حضرت آدم علیہ السلام کو بھی بعد میں نبوت ملی حضرت نوح علیہ السلام کو بھی بعد میں نبوت ملی تو پھر جو یہ مانے ہو اس پر تو یہ سب کچھ لازم آرہا آپ دراوے اور دھمکیوں سے یعنی لوگوں کو اپنے اس فلسفے کی طرف لانا چاہتے ہیں دیکھیں دو خرابیاں لازم آرہی ہیں نبی کریم علیہ السلام کو اگر نبوت ملی عالم اروہ میں تو جناب آدم کو تو نبوت بعد میں ملی جناب نوح کو تو نبوت میں ملی جناب موسیٰ کو نبوت بعد میں ملی جناب عیسیٰ کو نبوت بعد میں ملی ان ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی کو نبوت سرکار کی نبوت کے بعد ملی اور سرکار اعلی حضرت کیا فرماتے ہیں جو نبی کریم علیہ السلام کی نبوت کے بعد کسی اور کو نبوت ملنا ممکن جانے وہ بھی کافر مخلط فی النار اب یہ جملہ میں ناظرین کو بار بار سنانا چاہتا ہوں کہ جو آپ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اگر ملی تھی عالمِ ارواح میں تو پھر یہ خرابی لازم آ رہی ہے تو پتا چلا تمہارا مذہب تو یہ ہے کہ عالمِ ارواح میں سرکار کو نبوت نہیں ملی تھی دیکھیں دو خرابیاں لازم آ رہی ہیں نبی کریم علیہ السلام کو اگر نبوت ملی تھی عالمِ ارواح میں تو جنابِ آدم کو تو نبوت بعد میں ملی جنابِ نوح کو تو نبوت بعد میں ملی جنابِ ابراہیم کو تو نبوت بعد میں ملی جنابِ موسیٰ کو نبوت بعد میں ملی جنابِ عیسیٰ کو نبوت بعد میں ملی ان ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی کو نبوت سرکار کی نبوت کے بعد ملی اور سرکار اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں جو نبی کریم علیہ السلام کی نبوت کے بعد کسی اور کو نبوت ملنا ممکن جانے وہ بھی کافر مخلط فی النار وہ شہیدین والی جو بات ہے اس کے لحاظ سے واضح طور پر بات سامنے آگئی نامزدگی کی لفظ سے واضح طور پر بات سامنے آگئی اور پھر یہ جو آپ نے واضح طور پر کہا اس سے پتا چل گیا کہ آپ عالمِ ارواح میں نہیں مانتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو صرف جب لوگ کہتے ہیں کہ آپ نبوت کے منکر ہیں تو آپ یہ ظاہر کرنے کے لیے نہیں نہیں میں تو مانتا ہوں میں تو یہ مانتا ہوں حالانکہ آپ کو یاد ہی نہیں رہتا کہ جو کچھ ماننے کے لیے سب سے پہلے جو کچھ ماننا ہے وہ آپ مانی نہیں رہے اور اس کا آپ انکار کر رہے اور پھر یہ جو لفظ نبی کی آپ تعریف کرتے ہیں حقیقت میں ہم نے بات تو کرنی ہے مناظرہ میں میں نے کل بھی کہا تھا کہ یہ جو تعریف تم کرتے ہو لفظ نبی کی کیا یہ قرآن میں آئی ہے یا سنت میں ہے اس طرح تو جنہوں نے کی ہے اگر آپ شرع عقائد نصفی کا حوالہ دیتے ہو تو جنہوں نے کی ہے ان سے پوچھو تو سہی کہ یہ تعریف کس مرحلے میں ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی نبی ہیں برزخ میں آج بھی حیاتِ حصی حقیقی جسمانی کے ساتھ زندہ ہیں اور اس کے لحاظ سے آئیمہ نے اس تعریف کے لحاظ سے بحثے کی ہیں جو آپ پیش کرتے ہیں تو برزخ میں جب آپ کی پیش کردہ تعریف کو نافذ کرنے کے لیے ساتھ کچھ ملہوزات ہیں تو عالمِ ارواح میں بھی ملہوزات ہیں یہ آئیمہ نے تعریف عالمِ ارواح میں لفظ نبی کی نہیں کی وہ تعریف بھی میں آپ کو دکھاؤں گا جو عالمِ ارواح میں لفظِ نبی کے لحاظ سے تعریف کی گئی لیکن ہمارا مطلب یہ ہے کہ تم جو اپروچ سے اتنی دور اتنا دور مقام ہے کیوں جا کے وہاں پھنستے ہو جو لفظ بولا گیا وہ بولو لفظِ نبی بغیر کسی قید کے بولا گیا اور وہی لفظِ نبی آپ بھی بولتے ہو نفی کرتے وقت وہاں یہ نہیں قیدے لگاتے جب کہتے ہو کہ پیداشی نبی نہیں تھے تو اس وقت لفظِ نبی کے ساتھ وہ قیدیں آپ نہیں لگاتے جو ویسے آپ اپنے دعوے کے لحاظ سے لگاتے ہو تو اس بنیاد پر آفیت اسی میں ہے کہ کافی سفر مازاللہ دلدل کا ہو گیا اب سراتِ مستقیم کی طرف توجہ کرو اور یہ تعریف کے جس کے بھروسے اور بلبوتے پر آپ سرکار کی شان کا انکار کرنا چاہتے ہیں اور خصائص میں سے ایک بڑی خصوصیت اور اگرچہ وہ عقیدہ ظنی ہی کیوں نہ ہو لیکن جس رستے سے آگے توہینوں کا دروازہ کھلتا ہو اس پہ جانا یوں ہی حرام ہے جیسے خود توہین کرنا بہت بڑا جرم ہے اس بنیاد پر لفظِ نبی کے لحاظ سے آپ مزید ریسرچ کر لیں اور سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے منصبِ جلیل کی یہ تعریف میں تسلیم کرتا ہوں لیکن اس کے ملہوزات کو بھی میں تسلیم کرتا ہوں اور یہ جنہوں نے کی ان سے پہلے کئی صدیوں کے اقابر ان کی تعریف بھی میں سامنے رکھتا ہوں اور اس کے مطابق بھی یعنی میرے نزدیک جو بھی تعریف کرو لفظِ نبی کی کسی مرحلے کے لحاظ سے میں تو عالمِ ارواح میں بھی رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر لفظِ نبی کا کامل مکمل اطلاق سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے کمال کے ساتھ تسلیم کرتا ہوں مانتا ہوں اور یہ ساری امت اس بات کا اطراف کرتی آئی ہے وہ بلفیل نبوت وجودِ اینی کے ساتھ خارج کے اندر عالمِ ارواح میں یہ سارے الفاظ ہم ان ہستیوں سے دکھائیں گے کہ جن کے سامنے دم مارنے کی مجال نہیں کسی کی آپ ایک تو یہ ڈراتے ہیں کہ اگر اس طرح مانو گے تو قادیانیوں کے لئے سپیس ہو جائے گی دوسرا آپ یہ ڈرواح دیتے ہیں کہ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدیشی نبی مانو گے تو یہ تو آل سنت کا عقیدہ ہی نہیں یہ کرامیہ کا عقیدہ ہے جب سے ہم نے چیلنج قبول کہ اس دن سے تو آپ کی زبان پر یہ لفظ نہیں آئے چونکہ آپ کو پتا ہے کہ چیکنگ شروع ہو گئی ہے لیکن پہلے آپ نے یہ لفظ بولے ہوئے ہیں ہم آپ کو سناتے ہیں آپ کی اپنی زبان سے اور دیکھو امام اللہ علی کاری پتا کیا کہتے ہیں پیدائشی نبوت کا عقیدہ اہل سنت کا ہے یہ پیدائشی نبوت والا عقیدہ یہ فرقہ کرامیہ کا عقیدہ ہے اہل سنت کا عقیدہ نہیں اور وہ خود کہتے ہیں اب دیکھو یہاں کہہ رہے ہیں کہ پیدائشی نبی ماننا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کرامیہ کا عقیدہ ہے اور ذمہ ملہ علی کاری کے لگا رہے ہیں کہ حضرت ملہ علی کاری یہ اس طرح ارشاد فرماتے ہیں تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ملہ علی کاری کیا فرماتے ہیں شفا شریف کی شرعہ جو حضرت ملہ علی کاری رحمت اللہ نے کی اس کے اندر آیت کی تفسیر میں عام نہیں آیت کی تفسیر میں وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِیثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوْ محبوب یاد کر وہ وقت جب ہم نے انبیاء علیہ سلام سے مِیثَاق لیا اور آگے تفسیل میں آپ سے لیا اور حضرت نُو علی سلام سے لیا تو اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے کہ نُو علی سلام دنیا میں تشریف پہلے لائے تھے اور ہمارے آقا علی سلام دنیا میں تشریف آج انتظار تھا کہ اب اس کا کوئی جواب دیں گے لیکن نہیں ہو سکا اب یہاں انہوں نے لکھا 116 صفحہ شرع شفا شریف حضرت ملہ علی قاری قاضی عیاض رحمت اللہ کی شفا کی جو آپ نے شرع لکھی اس کی جلد اول دار کتب العلمی صفحہ نمبر 116 اس پر وہ فائل ہے اللہ تعالی پیچھے ضمیر ادھر راجے ہو رہی ہے اور وہاں یہاں پہلے تذکرہ موجود ہے وَقَدَّمَ نَبِيَّنَا صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعْظِيمًا سب سے پہلے تو یہ وجہ بیان کی کہ سرکار چونکہ سرنبیوں کے سردار ہیں تو تعظیم کے پیش نظر سردار کا ذکر پہلے ہونا چاہیے تعظیمہ وَتَكْرِيمًا تکریم کے لئے وَإِمَاءً یہ سب مفہول لوگو ہیں کس کے قدامہ کے ایماءً یعنی قرآن سے ثابت کر رہے ہیں ملالی کاری سنیوں کا عقیدہ کرامیہ کا نہیں اہل سنت کا کہتے ہیں ربِ ذُل جلال نے وَمِنْكَ وَمِنْ نُوح جو فرمایا ہے کاف ضمیر کی شرع کر رہے ہیں کہتے ہیں وَإِمَاءً تیسرے نمبر پر رب نے اس لئے پہلے ذکر کیا آپ کا اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لئے الٰ تقدیمِ نبوتِ ہی فی عالمِ الْرواح کے باقی نبیوں سے پہلے عالمِ ارواح میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت مقدم تھی تو اس بنیاد پر رب نے نام بھی پہلے لیا یعنی کاف ضمیر کے لحاظ ذکر بھی پہلے کیا اب یہ ملالی کاری ہیں تم نے وہ کہا ملالی کاری رکھے ہوئے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ یوں ماننا کرامیہ کا عقیدہ ہے یہ ہے ملالی کاری اور اس کے اندر انہوں نے آگے وجہ بیان کی وَإِمَاعًا اِلَا تَقْدِیمِ نَبُوَّتِهِ فِي عَالَمِ الْأَرْوَاحِ المشارِ اِلَيْهِ کہ جس کی طرف کہ پہلے تو آیت میں اشارہ ہے اور پھر اس کی طرف حدیث میں اشارہ ہے کہاں بِقَوْلِهِ كُنْتُ نَبِيًّا وَآدَمُ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَد ملالی کاری اس حدیث سے آیت کے بعد حدیث سے بھی یہ ثابت کر رہے ہیں کہ صرف اعلانِ نَبُوتِ نہیں تھا صرف استعداد نہیں تھی بلکہ نبوت بالفعل موجود تھی اس وقت بھی جبکہ باقی کی نہیں تھی تو اس بنیاد پر آپ کی یہ شان ہے باقی کی نہیں ہے تو اس بنیاد پر آپ کو رب زلجلال نے ذکر میں بھی مقدم فرمایا سرکار نے اپنے فرمان میں اس کی وجہ کو بیان فرمایا تو یہ عبارت آپ کو سکرین پہ نظر آ رہی ہے آپ دیکھ لیں کون سا نظریہ آپ لوگوں کو ڈرا رہتے کہ کرامیہ کا نظریہ ہے حضرت ملہ علی قاری رحمہ اللہ تعالی نے یہ حقیقت کئی جگہ پہ بیان کی جو اہل سنت کا عقیدہ ہے دیکھیں شرع فقہ اکبر حضرت امام عاظم ابو حنیفہ کی کتاب جو عقائد میں ہے الفقہ الاکبر اس کی شرع کے اندر حضرت ملہ علی قاری فرماتے ہیں یہ سکرین پر آپ کو الفاظ نظر آ رہے ہیں اور میں اختصار کرنا چاہتا ہوں چونکہ کافی لمبا ہو گیا ہے موضوع اس میں صفحہ نمبر ساٹھ پر یہ لکھا ہوا ہے لَاكِنَّهُ كَانَ فِي مَقَامِ النُبُوَّتِ قَبْلَ الرِّسَالَتِ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رسالت سے قبل ہی مقامِ نبوت پر تھے اور اختصار سے یہ لفظ دیکھی وَفِيهِ دَلَالَتٌ أَنَّ نُبُوَّتَهُ صلی اللہ علیہ وسلم لم تكن منحسرتا فیما بعد الاربعین کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت منحسر نہیں تھی چالیس سال کے بعد میں منحسر نہیں تھی بل بلکہ اس کے اندر اشارہ ہے کس بات کی طرف کہتے ہیں کہ اِلَا اَنَّهُ مِن یومِ وِلَادَتِهِ یہ خصوصی طور پر توفہ ہے پیدیشی نبی کے لحاظ سے تم کہتے ہیں میں پیدیشی نبی نہیں مانتا اور پیدیشی نبی ماننا کرامیہ کا عقیدہ ہے اور کہا کس نے ہے تم کہتے ہیں ملہ علی کاری نے کہا ہے اور ملہ علی کاری نے خاص پیدیشی نبی کہیں لفظ بولے ہیں کیا فرماتے ہیں بل اشارت اِلَا اَنَّهُ صلی اللہ علیہ وسلم مِن یومِ وِلَادَتِهِ مُتَّصِفُن بِنَاةِ نُبُوَةِ کہ آپ پیدیش کے وقت ہی وصفِ نبوة سے متصف تھے یعنی پیدیش کے وقت ہی آپ نبی تھے بَلْ يَدُلُّ ڈال دے کہ پیدیشی نبی تو مانتے عالمِ ارواح میں نہیں مانتے تو آپ اس بات سے پھر آگے بڑھے آپ نے فرمایا بَلْ يَدُلُّ حَدِيث كُنْتُ نَبِيًّا وَآدَمُ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَد عَلَىٰ أَنَّهُ مُتَّصِفُمْ بِوَصْفِ نبوةٍ فِي عَالَمِ الْأَرْوَاحِ قَبْلَ خَلْقِ الْأَشْبَاحِ کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صرف پیدیش کے وقت ہی نبی نہیں تھے عالمِ ارواح میں بھی رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وصفِ نبوة سے متصف تھے عالمِ ارواح میں بھی تو پیدیشی نبی عالمِ ارواح میں نبی اب ان سے تو میں ایک بار تعریف کروا ہونا وہ جو لفظِ نبی تو بول رہے ہیں اور انسان بَعْسَهُ اللَّهُ الْأَلْخَلْقِ لِتَبْلِيغِ الْاَكَامِ اور آئیمہ نے اس تعریف کو سامنے رکھ کر ساری وضاحتیں مکمل کی ہیں تو اب یہاں پر واضح طور پر جو لکھا گیا اور پھر آپ نے جو اپنے لکھا ہے نا استعداد تھی اس پر بھی گرفت کیا ملہ لکاری نے استعداد پر یہ جو آپ کے چھے نکات ہیں چھے نکات ان کے اندر وہ کہتے ہیں وَحَذَا وَصْفٌ خَاسٌ لَهُ لَا أَنَّهُ مَحْمُولٌ اَلَا خَلْقِهِ لِلنْ نُبُوَتِ یہ مطلب نہیں ہے کہ سرکار پیدا کیے گئے ہیں نبوت کے لیے اور وہ ملنی ہے چالیس سال کے بعد یہ مطلب نہیں ہے کہ خلق تو ہو گئی ہے اور اس لحاظ سے کون تو نبیین ہے کہ نبوت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں کہ ان کو دنیا میں جب بھیجنا ہے تو پھر چالیس سال کے بعد نبی بنانا ہے فرما اس کے لیے نہیں ہے کیوں ملہ لکاری کہتے ہیں لَا أَنَّهُ مَحْمُولٌ اَلَا خَلْقِهِ لِلنْ نُبُوَتِ وَسْتِعْدَادِهِ لِلْرِسَالَتِ یہ نہیں ہے کہ ان میں استعداد ہے صرف نبوت و رسالت کی اور خود نبوت و رسالت نہیں ملہ لکاری کہتے ہیں میں یہ نہیں مانتا خود نبوت ہے خود نبوت عالمِ ارواح میں تو لفظ استعداد تو آپ نے جوڑا ہوا ہے ملہ لکاری تو اس کو رد کر رہے ہیں آپ نے جو آج نہ کوئی دلیل دی ہے اور نہ مناظرہ کی انعقاد کے لحاظ سے آپ اکابرین سے کوئی کلپ جاری کروا سکے ہیں اور جو ہم نے رد کیا نہ آپ نے اس جگہ کوئی سٹینڈ لیا ہے کہ تم نے میری اتنی غلطیاں نکالیں یہ تو فلاں بھی بات غلط ہے فلاں بھی غلط ہے آپ نے کچھ بھی نہیں کہا تو پھر بھی ہم امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ اگر کوئی آپ کی دلیل بچی ہوئی ہے مناظرے کے لحاظ سے تو اس دن رد کروانا ہے تو اس دن کروالے اگر پہلے کروانا ہے تو پہلے کروالے لیکن ہم کوئی بھی دلیل آپ کی جس سے ہمارے آقا علیہ السلام کی نبوت کی تم نفی ثابت کرتے ہو چالیس سال سے پہلے ہم وہ دلیل سلامت نہیں رہنے دیں گے ہم نے پڑھا ہی اس لیے ہے کہ نموس مصطفیٰ شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہرہ دیا جائے اور اب یہ مسئلہ اللہ کے فضل سے ہم نے تو اس لیے شروع کر دیا تھا ذمہ داری سمجھ کے کہ قیامت کے دن ایسا نہ ہو کے سرکار فرمائے میری نبوت کے مسئلے پر چیلنج ہوا تھا اور تم اس لیے نہیں بولے تھے کہ لوگ گالیاں دیں گے تو ہم بول پڑے حالانکہ دیکھو نا جب تک میں نے چیلنج قبول نہیں کیا تھا تو آپ خود اپنی زبان سے مجھے کنزل علماء کہہ رہے تھے اور مجھے متقلم الاسلام کہہ رہے تھے کنزل علماء متقلم الاسلام حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی بانی ادارہ سرات مستقیم پاکستان صرف چند دن پہلے تو چیلنج میں نے قبول کیا سرکار کی شان کو ثابت کرنے کے لیے تو آپ نے مجھے کہا تجھے تو آتی کچھ نہیں تجھے تو نبی کی تعریف کبھی نہیں پتا اب یہ جو ڈیفرنس ہے جو بندہ عام خوش آمد اور تعریف اور القاب کے لحاظ سے جمع تفریق کرتا ہے وہ کبھی بھی قدم نہیں لگ سکتا کہ مجھے گالیاں ملیں گی میرے لقب کہاں گئے تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو اس رستے کی مشکلات اور گالیوں سے ڈر کے چپ کر جائے قیامت کے دن اسے ندامت ہوگی کہ سرکار یہ فرما سکتے ہیں کہ تیرا تقدس میری شان سے زیادہ اہم ہے کہ تُو نے اپنی ذات گالیوں سے بچائی اور میری شان پر جو حملہ ہو رہا تھا تُو نے جواب نہ دیا تو آج ہماری عزتیں پارا پارا ہو جائیں تو کوئی بات نہیں لیکن محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی شان پہ آنچ نہ آئے اس مقصد کے لیے ہم چل رہے ہیں اور چلتے آئیں ہماری ہسٹری ہے غازی ممتع حسین قادری شہید سے لے کر یہ سارا پاکستان برا ہوا تھا علماء سے آباد تھا اس وقت بھی ایک لیڈر کے چیلے ہم پہ حملے کر رہے تھے ہماری گاڑیوں کے ٹائر پھاڑ رہے تھے ہمیں تانو تشنی کر رہے تھے اور یہی وہ بھی کہتے تھے کہ حسد کرتے ہو تم ہمارے لیڈر سے پھر اس کے بعد بھی ہم نے یہ صورتحال دیکھی کچھ لوگ ہم نے اپنی آنکھوں سے اس جہان میں دیکھے کہ صوبے کے اندر ختم نبوت کا موقف اور رکھتے تھے مرکز میں ختم نبوت کے لحاظ سے موقف اور رکھتے تھے نبوت کا غدار جو صوبے میں تھا اس کے ساتھ بیٹھ کے مشورے کرتے تھے اور اس کے اشاروں پہ چلتے تھے اور مرکز کے اندر جا کر ایک فرنڈلی استیفے کے لحاظ سے بھی انہوں نے کیا لیکن راتیں روزانہ ان کی یعنی ان کے بعض لیڈروں کی سائیڈ کی مسجد میں ایجنسیوں کے ساتھ میٹنگ میں ہی گزر جاتی تھی اور سب کچھ تیہ ہوتا تھا تو ایسا نہیں ہوتا تحفظ نبوسی رسالت کا مرحالہ اگر ان لوگوں کو ایک خارجی کی زبان کی پڑی ہوئی نات مجبور کرتی ہے کہ جو بھی ہے ہمارے محبوب علیہ السلام کی نات تو پڑھ رہا ہے نا تو کہتے ہیں ہم اسے یہ لکب بھی دیں گے وہ لکب بھی دیں گے تو کیا میں جو آج ازان دے رہا ہوں یہ اس نات سے کوئی چھوٹا کام ہے اور میرا مسلک میرا مذہب میرا دین اس سب کچھ کے ہوتے ہوئے بھی ان لوگوں کو توفیق نہیں کہ آج ایک لفظ بھی بولیں اس موضوع پر میری حمایت میں نہیں اس موضوع کی حمایت میں بولیں نہیں بول رہا ہے کیوں کہ وہ جو خارجی تھا وہ ان کے لیڈر کا مددہ تھا اور میں ان کے لیڈر کو کٹہرے میں لانے والا ہوں شریع غلطیاں بتانے والا ہوں تو پھر میار تو کچھ اور نکلا اگر تحفظ نمو سے رسالت میار ہے تو پھر تو انہیں پہلے دن ہی یہ کہہ کر کہ چونکہ سرکار کی نموز کا مسئلہ ہے اور بندہ جیسا بھی ہے چلو سننی تو ہے تو اس کی آواز کے ساتھ آواز ملاو ادھر ایک خارجی کے ساتھ آواز ملا دی کیوں نمو سے رسالت کے لیے ہوتی تو پھر یہاں بھی ملتی کہ اس سے کتنے درجہ بڑا مارکہ ہم لڑ رہے ہیں تاریخ کا یہ اگلی نسلوں کو جا کے پتا چلے گا کہ ہم نے جو سٹینڈ لیا ہے اس سے ہم نے کتنی بڑی قوم کو سٹینڈ کیا ہے تو اس پر وہ نہیں بولتے موضوع کو ہی نہیں بیان کر رہے چلو میری حمایت نہ کریں موضوع کی حمایت کریں کیوں نہیں کر رہے اس واسطے کی یہ موضوع چونکہ میں بیان کر رہا ہوں اگرچہ ہے نمو سے رسالت مگر چونکہ میں نمو سے رسالت سے پلس ان کے لیڈر کا مدہ نہیں ہوں اس واسطے میں مستحق نہیں کہ میرا پیش کردہ اگرچہ وہ قرآن و سنت کا پیش کردہ نظریہ ہے اور سارے چودہ صدیوں کے اصلاف کا نظریہ ہے اب بالکل انہیں ان پہ سکوت تاری ہے تو لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ پھر کاز کیا ہے مشن کیا ہے تحفظ نمو سے رسالت تو کوئی چور بھی آکے کھڑا ہو جاتا تو انہیں چاہیے تاکے ساتھ کھڑے ہو جاتے کہ یہ اس مسئلے پر اتنے سالوں سے جگڑا ہے کوئی بول ہی نہیں رہا تھا چلو یہ ابو حیسم ہی سئی لیکن بول تو پڑا ہے نا مقابلے میں تو ہم یہ آواز مضبوط کریں گے لیکن ایسا نہیں ہوا کیوں کہ تحفظ نمو سے رسالت صرف نہیں پلس لیڈر تو پھر حمایت ہے ورنہ حمایت نہیں ہے یہ علمیہ ہے اس وقت کا میری دعا ہے خالق کائنات جلہ جلالہو ہمیں اس عظیم مشن کے اندر کامیابی عطا فرمائے وآخر دعوائی ان الحمدللہ رب العالمین